کیا نام ہے آپ کا علی موسیٰ علی موسیٰ ادھر آو تھوڑا سیڈ پہ آو نا تاکہ لوگ ڈسٹرپ نہ ہو لوگ دیکھنے بھی علی موسیٰ کا انٹرویو ہو رہا ہے علی موسیٰ دے رہا ہے کیا نام ہے آپ کا محمد اسگر پیار سے رانہ جی بولتے ہیں پیار سے رانہ جی بولتے ہیں پیار سے کون بولتے ہیں رانہ جی آپ کو رانہ جی سب بولتے ہیں سب بولتے ہیں رانہ جی کبھی کوئی آپ کا نام چیخ چیخ کے لیتا ہے رانا جی رانا جی کر کے اے یو what the fuck نہیں نہیں ابھی تاک تو کسی نے نہیں بولا کیسے انٹریو کر رہے ہیں ہمارے کو آتا ہی نہیں ہے بولنا بول تو رہے ہیں اتنے پیارا تو بول رہے ہیں آپ دودھ پیتے بچے ابھی دودھ پیتے آپ دودھ اچھا لگتا ہے آپ کو دودھ پیتے ہیں کیوں دودھ کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو دودھ کتنا اچھا لگتا ہے اسم آج ہمارے شو میں سوال چل رہا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ سردی آ چکی ہے کراچی میں اور کراچی والوں میں کون سی گرمی بری بھی ہے کہ یہاں سردی نہیں آ رہی یا رہی اصلا میں گرمی تو بہت ہے کراچی والوں میں دیکھا جائے تو کراچی میں سردی نہیں آتی ایسی ہی نہیں آتی بھر کوئی بجا تو ہوگی نا یہ ہمارے گناہوں کی سہتا ہے اور کیا ہے نہیں ویسے بھی عوام جو اتنا ماشاء اللہ کان سردی آئے گے عوام کیا مطلب بہت زیادہ عوام گرمی پروڈیوس کر رہی ہے جی ہم وہ تو پھر ان کو پتا نوٹ کی مستی ہے کسی کو کسی کو یسے ہے کہ ٹشن میں فل ایاشی ٹشن میں کوئی نکل جاتا ہے کہ ہم یہ وہ یہ وہ اس لئے سردی نہیں ہو رہی اس لئے سردی نہیں ہو رہی یہ گرمی کان نکال لیں کراچی والے وہ تو پھر ان کو پتا ہوگا کان نکال لیں نالوں میں جاری یا پانی میں جاری ہے پتا نہیں ہو عمال صحیح نہیں ہے ہمارے ہماری ہے ہماری حکومت کے کیا کیا عمال خراب کر رہے ہیں ہم لوگ جس کی وجہ سے سردی نہیں ہو رہی کیونکہ مہنگائی اتنی ہے سارے معاملات آپ کے لوگوں کے سامنے ہی ہیں جاروبار کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے سردی نہیں ہو رہی ہے یہ بالکل ہی ہو رہ گیا بھائی جی جب پنجاب میں جب بھرپ بھاری ہوگی نا تو خود بھرک جیر آ جائے گی ہو گی تو ایدھر ہو گی کوئٹہ میں نہیں ہو گی توבע کوئٹہ تو منظر عام سے غائب ہو آو ہے منظر عام جی شیئر کہ کوئٹہ ابھی کوئی گھیم نے بھی نہیں جا رہا ہے مجھے کوئٹہ بھیجوں میں جا کے کوئٹہ گیلہ کروں تھوڑا کیونکہ سمندر قریب ہے نا یہ نہیں آ رہی ہے سمندر قریب ہے اس لئے سردی نہیں ہے professorsر بھائی م forthان ہی میں دیکھ لو کیا تھوڑ سمندر قریب ہے وہ دن یہوں ہوتی کراچی کو تھنڈا ہونے کے لئے کوئٹا کو بیٹ کرنا پڑے گا کوئٹا تھنڈا ہوگا تو کراچی تھنڈا ہوگا گرمی سے مڈی بھی ہے پھر ہرنی بڑی بھی ہے تھنڈے پڑے میں کراچی بڑے میں کراچی بڑے میں لوگوں کے اوپر ہیں سارا گناہگار لوگ بیٹا ہوئے تو یہ گناہوں کی گرمی ہے کراچی میں سردی کیوں نہیں آرہی اس کی وجہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ایڈ دی بہت جلد آنے والی ہے انشاءاللہ میں تو جے گٹے پین کے زبردستی لوگوں کو دکھا رہا ہوں ٹھنڈ آگئی ہے تین تین جے گٹے پین کے لوگ سمجھ نہیں رہے نہیں ہمیں تو سردی بھی لگتی اور گرمی بھی لگتی آپ کو سردی لگ رہی ہے اس لیے آپ نے یہاں پر پینا ہوئے میں تو ایرپورٹ پر ریتونا سر کھلے وہ تو پھر ہر فلائٹ پر سردی لگتی یہ ہے یہ ہمارے سیاستدان ہے اس کے سارے ذمہ دار جس طرح پولیٹکس میں اتنی گرمی ہے نا سارا گرمی عوام کے اندر آ رہے ہوتی ہو یہاں کا موسم بھائی دس پندرہ دن کا ہوتا ہے بارش پڑی جائے گی سردی پڑی جائے گی یہاں اتنی نہیں پڑتی سردی نہیں اصل میں پتہ ہے کہ یہاں کا موسم ایسا ہے کبھی جیسے دن میں گرمی ہوتی ہے رات میں تھنڈ ہو جاتی ہے یہ کیا سین چل رہے دن میں گرم رات میں تھنڈا بندہ رات میں گرم ہو جاتا ہے دن میں تھنڈا ہو جاتا ہے بھائی یہاں کے نا گرمی گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں یہاں کے لوگ تو یہاں کیسے گرمی آئے گی کیا گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں جیسے بادام گھالی ہے پچھتے گھالی ہے اصل میں سردی تھوڑا چکا ہے لیکن کراچی والوں کو فیلال معلوم نہیں ہو رہا ہے بس وہاں یہاں ساں باہر نکلو نا تو لڑکیاں کو لیباس دیکھو گئے تو بندوں کی گرمی وہ ہی نکل جاتی ہے اس طرح کا لیباس ہوتا ہے مطلب وہاں بھلکل یہ شوٹ شوٹ لیباس ہوتا ہے لوگ دیکھ دیکھ کے ہی ان کی گرمی نکل جاتی ہے ساری تو کراچی مطلب اس طرح نہیں ہے تو ہم جیسے لونڈے ہوتے نا پھر وہ اسی آس میں مرتے رہتے ہیں پھر ان کی گرمی اندر ہی رہتی ہے تو اس سے سردی نہیں لگتی سہیل بھائی کیا کھا رہے آپ محبا محبا کیا کیا فائدہ ہے محبا کھانے کے محبا پائدہ ہمارا فائدہ کیا ہے فائدہ آپ کیا بھی روکا رہے ہیں فائدہ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو مو چلتا رہتا ہمارا مجھے ایک چچا ملے تا وہ بول رہتا ہے محبا طاقت دیتا ہے کوئی طاقت دیتا ہے ہمارے کو خود قدم کرنا ہمارے دار مار خود ہی لا رہا ہے سب نکھانے کے انسر ہوتا ہے اور بہت ساری رہے ہیں موں بھی نہیں کھلتا موں کٹ دے گئے کھانے سے بندہ محرون ہو جاتا ہے ذہن ہے کہ کھانا ہے چیتانی ذہن کیا سکتے ہیں دات ختم ہو جاتے ہیں اور عمر چھوٹی ہو جاتی ہے بندے اور وقت سے پہلے بڑھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیوں کھا رہے ہیں سویل بھائی وہ ایسی عادت ہے کوئی دنیا کھا رہی ہے کوئی دنیا کھا رہی ہے ہر بندہ کھا رہے ہیں ماں سر عادت پڑ گئی ہے لیکن میں نے اپنی عادت بڑھتی ہے بہت زبردست فیصل بھائی کس طرح اپنے ماں چھوڑا ہے یہ بتائیں دنیا کو تاکہ دنیا بھی چھوڑے بچوں کا مو دیکھتے تھے جو ماں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ شادی کریں اور بچے پیدا کریں ماں بند نہیں ہوگا نا پیچھے بپرک سب کھاتے رہیں گے کان پیچھے بند کرنا پیچھے گورنمنٹ نے پیچھے سے ماں بھولا ہوئے بھابی یہ ہی نہیں آئے گی تو لائیں گے نا کیا ایج ہو گئی آپ کی ایکیس سال ایکیس سال میں اب تک بھابی کیوں نہیں آئی ہے کہاں بھابی شوق ہی نہیں ہے بھابی کا آپ کو شوق نہیں ہے بھابی کا لیکن کل کو ضرورت تو پڑے گی آپ آئیں گی تو سہی نا بھابی وہ تو کہیں سے بھی پھر اٹھائے کے لئے آئیں گے جوانی کے کس سے سنا دیں جوانی کے جوانی میں بیانا تھا جوانی میں تو آپ نے صحیح مطلب پانی وانی نکالا ہوگا لوگوں کا ڈبا کے نکالا ہے ڈبا کے نکالا ہے جی ہے نوشاد بھائی تالی مارے تالی جی ہے چلے بھائی کبوتربازی کا شوق ہے نا تو بتایا نا کبوتروازی کا سین ہے کبوتروازی بس کبوتروازی کا شوق ہے ہم نے گھر میں کبوتر اڑاتے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں کیا سین ہوتا ہے مجھے بتائیں کبوتر کا خوش بھی نہیں بس کبوتر ہم نے بیتے میں شوق کے لئے خرچے میں اڑاتے ہیں لڑاتے ہیں لڑائی ہوتی ہے کبوتروازی ہم نے بھی اٹھائے ہم نے بھی اٹھائے آپ اس میں ملا ہے پھر انہوں نے اپنے کبوتر کو بلا لیا ہم نے اپنوں کو بلا لیا مطلب اپنی کوئی خاصیت بتائیں کہ آپ میں کیا خاصیت ہے ایک لڑکی کو آپ کو کیوں پسند کرنا چاہیے بڑے شوق بڑے شوق ہم نہیں پالتے ہیں شوق ہی نہیں ہے لڑکیوں کا خرچے بہت ہیں پیمپرزوں میں لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں خرچے بہت ہیں آپ نے خرچے کیے ہیں خرچے تو نہیں پالی نہیں ہے تو خرچے کیوں کریں گے میرے اندر سپیشل ٹیلنٹ یہ میں باربیزو کاریگر ہوں چلو بھائی گوشت میں سیکھ گسانا آسان کام ہے یا نہیں آسان کام ہے آسان کام ہے بس جنہ بندہ ہونا چاہیے ہنجی ہنجی دے دو مائک پہ لائک پہ بولنا بہت کچھ ایک تو ان میں میں بہت ہے سچی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی بات کو وہ مانتے نہیں ہیں کراچی والے جس کو اللہ کو نہ پسند میرا چھوٹا بھائی خود مجھے بولتا ہے تو کچھ نہیں ہے تجھے میں نے بنایا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے سامنے یہ لانت دینی ہے تو دے دیں آپ نہیں نہیں بھائی ہے نہیں بھائی ہے آنزیب یہ کتنا بڑا ڈنڈا لے کے کیوں گو مرو حکومت کو ماننے کے لئے یہ تا بڑا ڈنڈا حکومت میں مارو گئے دیں سکون کام ملے گا سکون بس ماں کی گود میں ملے گا اور کام ملے گا ماں کی گود کے علاوہ کئی اور سکون ہے بچی کے اس میں ہوگا بچی کے اس میں ہاں ہاں لڑکیوں کی عزت ہم کریں گے نا تو ہی لڑکیاں ہماری عزت مطلب ہم عزت دیں گے تو وہ عزت دیں گی نہیں ان کی عزت نہیں چاہیے اللہ کی عزت یہ دیتی ہے مطلب ایسا کیا ہے آپ کے پاس جو ان کے پاس نہیں ہے ہے تو سب کے پاس لیکن اس میں بھی ایک کیلنڈ ہے جو جانسنس کے پاس بھی نہیں ہے جا باتا ہے ہم آپ کو چھوئے ایک گواہ ہے آپ کے پاس آپ کے ہیٹن ٹائلنٹ کا یہ میرا بیس ٹائلنڈ ہے ہے خود گھوما ہے آپ کے پکڑنے سے پہلے خود گھوما ہے اس نے یوں کر کے دکھا ہے نا یوں کر کے دکھا ہے اسی اصل میں بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی جاتا ہے نا اس ٹائپ کی کرنے کے لئے تو میں ساتھ ہی ہوتا ہوں میں ایزا چوکیدار ہوتا ہوں سمجھ لیں میں سب سے اڑا ٹیلنگین کے براورا بچ بندہ کھڑا ہوا نا آیا وہ فول ہے ایک گھنٹے میں خالی ہو جائے گا ان کے باس سے ہم خود پریشان ہیں ہم نہیں بتا پا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے مطلب آپ کے پاس جو آ رہا ہے آپ خالی کر رہے ہیں اس کو ہم خود خالی ہو رہے ہیں ہم سے کوئی جو لے رہا ہے گرم چیزیں کھائیں گے تو آپ کا دل کرے گا بے شک کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا دل کرتا ہے جب آپ گرم چیزیں کھاتے ہیں نہیں پھر میں پنجاب چلا جاتا ہوں بیوی کے پاس آپ رکشہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ رکشے میں میں آپ کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے ابھی آگے دو تین رکشے والوں سے انٹرویو کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ رکشے میں پیچھے لڑکا لڑکی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ حرکتیں کرتے ہیں جیسے کئی گھومنے جا رہے ہیں پکڑے ہاتھ پکڑاوا ہے گلے میں ہاتھ ڈالاوا ہے آپ نے منہ کیا بھائی گھر جا کے کرو یہ ذاتی مسئلہ آپ کے رکشے میں کیوں ہو رہے ہیں آپ کا رکشہ کوئی فیک رکشہ ہے آپ کی تو سفید داڑی ہے اس کے باوجود بھائی سفید داڑی ہے آپ پیچھے بیٹھے میں کیا کرتا ہوں ہنگلی گھر ہے کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری عوام کے لئے فلسطینیوں کا خیال لکھیں فلسطین جو اس وقت جس جس تکلیف ہے جس عذیت سے گزر رہے ہیں ان کا خیال لکھیں ان کا خیال کس طرح کیا جا سکتا ہے یہاں رہتے ہوئے ان کا خیال اس وقت سب سے بہترین آپ اور میں یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم بائیکوٹ میں اس طرح ہیں برابر کا بہت زبردست اس سے دار ہوں اس میں بائیکوٹ میں میری طرف سے بھی بائیکوٹ چل رہا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا جب میں نے بائیکوٹ اسٹارٹ کیا یہ تو یہ میں نے یہ سوچ کے کیا کہ یہ فلسطینی بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگر میرے بچوں کے ساتھ اسرائیل کرے تو میں اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ کبھی خرید نہیں ساری زندگی کبھی نہیں خرید ہوں گا تو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں انسان تو سب کچھ آسان ہو جائے گا بائیکوٹ بہت آسان ہو جائے گا ان کے لئے مزہ آگیا آپ سے بات کر کے ایک دفعہ کہتے ہیں علی عزاز کو سبسکرائب کریں علی عزاز کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں بہت شکریہ بھی ضرور کریں بہت شکریہ اور بول دیں کہ سیخ میں بوٹی صحیح طرح ڈالیں سیخ میں بوٹی صحیح ڈالیں اگر آپ سے نہیں ڈلتی ہے تو ہمیں بلائیں ہم ڈال کے دکھائیں جیئے علی بھائی جیئے آپ شہزاد ہیں چاند چکے چپ چپ کے ہوں چی چھو جھوڑ کے ملنے کو آئی میں لیکن حضور کے چاند چکے چپ چپ کے کہتے دلوں میں یہ دل کا بولا چاہتے تیرا نہ دامن میں میرے بہت شکریہ